برحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سہریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس وقت رات کا ٹائم ہے تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں دراصل نینو سٹیشن ایم پائیو لگائی ہے جی آج کتنے ڈسٹنس پر لگائی ہے تقریباً چاہ سے پانچ کلومیٹر کے قریب لگائی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو لنک دکھاتے ہیں ابھی نینو سٹیشن ایم فائیو کا لائٹ بیم کے ساتھ لنک کیسا بنائے اور کیسی چلتی ہے چلیں کبیوٹر کے سکرین پر جا کر دیکھیں گے تو پہلے میں بات کی جائے کہ نینو سٹیشن ایم فائیو ہے یو بی انٹی کی سادھی ڈویسز ہے اسی کے اندر نہیں ہے اور آگے بھی لائٹ بیم سادھی ہے تو نینو سٹیشن جو ہے وہ ایکسس پوائنٹ پر لگائی ہے اور جو لائٹ بیم ہے وہ ایز ایسٹیشن پر لگی ہے چلیں اس کا لنک دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی نا اس کی وہ سیٹنگ گرہ بھی کرتے ہیں ابھی چینل چونل جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا چینل کے وجہ سے پریشان ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو لنک بھی دکھا دیتے ہیں اور آج آپ کو کچھ خاص میں بات بتاؤں گا ویڈیو ضرور دیکھی گا اس کے اندر ٹی ایکس ریٹ اور آر ایکس ریٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا چند معلومات دوں گا ٹھیک ہے ویڈیو کپلیٹ دیکھنی ہے چلیئے کپیوٹر کے سرین پر جلتے ہیں لین جی یہ لائٹ بیم سٹیشن والی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ جی نینو سٹیشن ایم فائی بھی کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی جو کہ نینو سٹیشن کے ساتھ جس نے لائٹ بیم کنیکٹ کروائی ہو تو جس کو تجربہ نہیں ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے اب دراصل نا جو سی سی کیو والے ذراعات ہیں وہ یہاں پر آجیں جو کہتے ہیں اب یہ سی سی کیو جس کی میں نے صبح بات کی تھی یہ سی سی کیو دیکھ رہے ہیں میں نے یہ 62 پر آگیا یہ 69 پر آگیا ٹھیک ہے بیسٹ پر آگیا ٹھیک ہے ابھی کیا ہوا کہ ابھی ڈوائس لگائی ہے اس کی کوئی سیٹنگ نہیں کی ہے ابھی لگا کر رہے ہیں لائن آف سائیڈ کلیر نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ سی سی کیو ٹھیک نہیں آرہا جس طرح میں نے اس کے سائیڈ ہی لائٹ پاور بیم لگی تھی اس کے ساتھ ہی تو اس کا سی سی کیو میں اب دیس کاز ہوتا ہوں اس کی لائن آف سائیڈ کلیر تھی سی سی کیو بھی ٹھیک تھا یہ دیکھیں اس کا 90 فیصد پر جا رہا ہے سی سی کیو اور یہ ایکسس پائنٹ کا بھی سی سی کیو دیکھ لیں چلیں جی یہ ایکسس پائنٹ ہو گیا مینس دیکھیں جی پچاس آٹھ پر کبھی ستر پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی سینل اس کے بنے ہیں جی مائنس تس سٹھ چیس سٹھ ڈی بی ایم سفر دیکھ لیں کتنا ہے جی تین شہریہ آٹھ کلومیٹر تقریباً یہ چار کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے سفر اور دو شہریہ تین میل سفر ہے اس کا اب میں یہاں پر نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی کام کی بات ہے دیکھیں جی ائرمیکس کوالٹی اور کپیسٹی اس کی ڈون ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھنا ذہن میں کہ یہ جو پاور بیمیں یا لائٹ بیم ہوتی ہیں نا اس کی نسبت ان جو ڈویسز ہوتی ہیں یہ جو نینو سٹیشن ایم فائیو ہوتی ہے اس کا ایک تو جو کہتے ہیں نا بھی سنگنل سٹریندھ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کھلار اس کا زیادہ ہوتا ہے جسے عام ہم بجابی زبان میں کہتے ہیں بھی کھلار اس کا زیادہ ہے اب اس کی وجہ سے اس کو چینل جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ اور لائن اف سائٹ اس کی کلیر ہو ٹھیک ہے ابھی کیا بھی ڈوائس لگائی ہے کوئی لائنمنٹ نہیں کی کوئی جیک نہیں کیا سگنل لیکن لگا کر اوپر سے بندہ نیچے آگیا ٹاور پر ٹاور سے نیچے ہے تو صبح انشاءاللہ اس کی لائنمنٹ میں کرواؤں گا اور اسی کا میں آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گا ابھی اس کا برا حال ہے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس برے حال کے اندر اس کا کیا کردار ہے اور صبح انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بھی اس کا ریزلٹ یہ دونوں چیزوں کا میں دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سی سی کیو بھی میرا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جو ٹی ایک سے نظر آ رہا ہے ستائیس بٹا نائن ٹی ایمی پیس ہو رہا ہے نیچے سے سات ایٹھ ایٹھ ایٹھا بھی جا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دراصل سی سی کیو اور چیز ہے میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا سی سی کیو کا ان چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا دیکھیں آپ حل آپ کے پاس یہ ہے یہ سٹیشن والی ڈیش ہے نا آپ کے پاس اگر آپ سمجھ دیا ہیں کہ یار میری اگر آپ کا چینل بیٹھ رہا ہے چینل بیٹھتا ہے نا تو آپ اس طرح کریں یہاں سے آئی پی کو کریں کافی سٹیشن والی کو اور کمپیوٹر میں آپ کھولیں سی ایم ڈی یہ کمانڈ پروٹوکل یہاں پر آپ آپ اس کو پنگ کروالیں پنگ لکھ کر سپیس دینی ہے اور پھر یہ کنٹرول بی کر دیں گے تو یہاں پر بلکل کنٹرول بی سے یہ نہیں آیا تو پنگ سپیس آگے اس سٹیشن والی ڈیش کا نا آئی پی نکلیں وان نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایڈاٹ سترہ ڈاٹ سکس سپیس دیں اور مائنس بلکل مائنس ٹی لکھیں مائنس ٹی لکھ کر انٹر کریں گے تو آپ کے پاس پنگ چلنا شروع ہو جائے گا جو سٹیشن والی ہوگی کم سے کم آپ کا پنگ جو ہے وہ تقریباً بیس سے نیچے نیچے ہونا چاہیے چینل ہوتا ہے یہاں پر چیک ہے وہ بھارڈ میں جائے سی سی کیو اس کا جو بھی ہے جو پنگا بھی ہے چھوڑو اس کو سی سی کیو وہ یہ دیکھیں ستر پر جا رہا ہے پچاس پر جا رہا ہے اس کو چھوڑو لیکن اپنے پنگ پر فوکس کرو اپنا لنک پر فوکس کرو یہ دیکھیں مائنس ستامن پر بھی گیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں سپیڈ دییا پچاس پر بھی اس کا سی سی کیو آ رہا ہے یہ صرف ہوتی ہے لائن اف سائٹ اس کی کلیر نہیں ہے اس کا سنگل بالکل اس کا رکھ جو ہے وہ صحیح سے بنا نہیں ہے ایک تو اس کے اندر میں نے یہ فال ہوتا ہے اب میں نے یہ پنگ پر لگائی ہے تقریباً میرے خیال سے مجھے پنگ جو ہے وہ ڈیٹے کے حساب سے صحیح مل رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے چینل نہیں سیٹ کیا چینل نہ سیٹ کرنے کی وجہ سے دیکھیں یہ چھے ایمی پیویس پر آرہی اس کی اپلوڈنگ بہت کم آرہی ہے نیچے تھوڑا سیسے سیٹ کرتے ہیں ویلس میں جاتے ہیں جہاں سے میں کوئی چینل جہاں پر چینل کر لیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی انٹر فیرس ہے اور ٹائم نو بجے کے قریب ہے پیگ ٹائم چل رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پیگ ٹائم کا پیگ ٹائم میں کیا ہوتا ہے اچھا جی میں نے کیا کرنا ہے ایک میری ڈوائس کا لگایا تھا میں نے چینل کون سا وہ دیکھتا نا ڈوائس کا میں نے چینل میرے خیال سے پچھونجیا پچیس لگایا تو اس کے لیے مجھے غیب دینا پڑے گا کچھ چینلوں کا جیسے کہ یہ لگا کر چلیں دیکھ لیتے ہیں چھپن چالیس لگا کر دیکھ لیتے ہیں پہلے فریکونسی تو ابھی یہ میں نے چینل چین کیا ہے فریکونسی میرے خیال سے پہلے چھپن پچپن لگی تھی اب یہ ایک سو ٹائی لگائی ہے ابھی اس کو میں سیٹ کروں گا اس کی لائن اف سائیڈ کلیر کرواؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا رکھ سہی ہوگا سب سے پہلے پھر اس کا چینل سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو چینل بھی فریکونسی جب آپ اپنے ٹاور پر کوئی ڈیش لگاتے ہیں اس وقت اس طرح کیا کریں ڈیش لگا کر چینل کو بھی تبدیل کر کے دیکھا کریں کیونکہ چینل اگر آپ چینج کریں گے کسی چینل پر سینل زیادہ ملتے ہیں کسی پر بہت کم ملتے ہیں کسی پر یہ ابھی میں اس کو چینل اور لگاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی لنک ہے کچھ نہیں کریں گے تو سینل آپ کا مائنس اسی پر پہنچے گا آپ کہیں گے پتہ نہیں ہے گیپ چکر ہے